بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمامی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی اسٹیٹیوٹ میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے اور آج مارکٹنگ کا بہت ہی اہم ٹاپک میں آپ سب لوگے پیش خدمت لائے ہوں وہ ہے سیون پیز آف مارکٹنگ جسے ہم مارکٹنگ مکس بھی کہتے ہیں آئیے اس کو سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں بہت اہم ٹاپک ہے یہ سیون پیز آف مارکٹنگ سب سے پہلے میں ایک مثال آپ لوگوں دینا چاہوں گا جیسا کہ آپ سب لوگوں کو بتا ہوگا کوئی بھی چیز جب ہم بنانے جاتے ہیں خاص طور پر کھانے کی کوئی چیز ہم بنانے جاتے ہیں تو ہمیں چند انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو ہم شامل کرتے ہیں تو وہ چیز بنتی ہے جیسے مثال کے طور پر بریانی اب بریانی بنانے کیلئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ کیا کیا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر چاول گوشت مسالہ پیاز مختلف چیزیں یہ میں نے آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دی تو ان سب انگریڈینٹس سے مل کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بریانی تیار ہوگی تو اسی طرح ہی جب بھی ہم مارکٹنگ کرنے جائیں گے کسی بھی بزنس کی کسی بھی پروڈکٹ کی کسی بھی سرویسز کی جب بھی ہم مارکٹنگ کرنے جائیں گے تو ہمیں ان سات چیزوں کو مددے نظر رکھنا پڑے گا جسے ہم کہتے ہیں سیون پیز آف مارکٹنگ یعنی مارکٹنگ میکس آئیے ایک ایک کر کے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں سیون پیز کا جو پہلا پی ہے وہ ہے پروڈکٹ دوسرا ہے پرائس تیسرا ہے پلیس چوتھا ہے پرموشن پانچوہ ہے پیوپل چھٹا ہے پروسس اور ساتوہ ہے فیزیکل انوائرمنٹ یہ سیون پیز ہیں جو کہ مارکٹنگ جب بھی آپ کرنے جائیں گے کسی بھی پروڈکٹ کی کسی بھی بزنس کی کسی بھی سرویسز کی تو آپ کو ان سات چیزوں کا خیال لگنا پڑے گا یہ سات چیزیں وہاں پر موجود ہونی چاہیے اور اچھے سے اس کو جو ہے وہ افیکٹیوی اور افیشنٹلی کیوں دیکھیں مثال کے طور پر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دسٹر کا چاہتا ہوں کہ میں یہ دسٹر بناوں اور اس کا کاروبار شروع گا ہوں تو اگر یہ دسٹر مجھے بنانا ہے تو کن اس دسٹر کو بنانی کے لیے اگر میں اس کی مارکٹنگ کرتا ہوں تو اس میں سات چیزوں کا مجھے خیال لگنا پڑے گا اب آپ دیکھیں کیا کیا سب سے پہلی چیز آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے پروڈکٹ یعنی کہ میں مجھے پہلے یہ تیہ کرنا ہوگا کہ جو چیز میں سیل کرنے جا رہا ہوں جس چیز کا میں بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں وہ چیز ہے کیا یعنی کہ پروڈکٹ تو پروڈکٹ میں نے سیلیک کر لی دسٹر تو پہلا بھی میرا اس طرح سے مکمل ہوا کہ مجھے سب سے پہلے اپنی پروڈکٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ میری پروڈکٹ دراصل ہے کیا مارکٹنگ کرنے کے لیے دوسری چیز پرائس یہ بہت اہم فیکٹر ہے پرائس کے اندر میں جو ہے مارکٹ میں انٹریڈیوز کروں پرائس میں زیادہ بھی نہیں رکھ سکتا بہت ہی کم بھی نہیں رکھ سکتا تو مجھے پروفٹ ہی نہیں ہوگا تو ایسی پرائس مجھے سیٹ کرنی ہوگی جو افیکٹیو لی اور افیشنٹلی میری لیے پرفارم کرے وہ پرائس اور زیادہ سے زیادہ لوگ میری پروڈکٹ کو پرچیز کریں تو دوسرا جو فیکٹر تھا وہ تھا پرائس پہلی چیز کہتی کہ دسٹر یعنی کہ جو پروڈکٹ میں بنا لے جا رہا ہوں مجھے اس کو مددے نظر رکھنا پڑے گا پھر اس پروڈکٹ کی پرائس کو مددے نظر رکھنا پڑے گا تیسری چیز تھی پلیس ظاہری طور پر اگر میں اس کا کام شروع کرتا ہوں دسٹر کا مثال کے طور پر بزنس سٹارٹ کرتا ہوں میں دسٹر کا تو آپ سم نے پتا ہوگا ظاہر ہے مجھے ایک کانٹیٹی میں تو یہ بنانا نہیں ہوگا مختلف کانٹیٹی میں اور بڑی مقدار میں مجھے پروڈیوز کرنا ہوگا پروڈیوز کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوگی ان دسٹرز کو ویئر ہاؤز میں رکھنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوگی کوئی بھی بزنس بندہ سٹارٹ کرتا تو اس کو جگہ کی ضرورت ہر صورت ہوتی ہے تو جگہ بہت اہم کرداردہ کرتی ہے کسی بھی بزنس کے لیے یعنی پلیس تیسرا بھی چوتھی چیز ہے پرموشن اب ظاہری دسٹر میں نے مارکٹ میں انٹریڈیوز کر آیا اب میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویرنس کریئٹ ہو کہ میں دانی شاشمی مثال کے طور پر انہوں نے ڈسٹر بنانے کا ایک کاروبار شروع کیا ہے اس کو میں اویر کس طرح سے کر رہا ہوں گا کہ لوگوں کو پتہ چلیں کہ ہاں بھی میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے تو وہ اویر کرانے کا جو پروسس ہوگا وہ کا پرموشن یعنی اس پروڈک کی میں پرموشن کروں آپ چاہے گا نیوز پیپر کے تھوڑ کروں پرنٹ ایڈ کے تھوڑ کروں بل بوٹس جو اکثر آپ نے دیکھا ہوں گا لگے ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ اس کے تھوڑ کروں پنفلیٹس کے تھوڑ کروں یا ورڈ آو ماؤت کے تھوڑ کروں کہ جا جا کر میں لوگوں کو بتاؤں کہ بھئی اس طرح سے میں نے یہ کاروبار شروع کریا ریفرینس بیزڈ میں کام کروں تو مجھے چوتے پی یعنی پرموشن کی ضرورت بھی پڑے گی اس پروڈک کی مارکٹنگ کرنے کے لئے پہلے پروڈک کا ہونا بہت ضروری ہے اس کی پرائس مجھے سیٹ کرنا ضروری ہے اس کے لیے ایک پلیس ہونا ضروری ہے اور چوتی چیز پرموشن یعنی پرموٹ کروں میں نیوز چینل پہ بھی ٹی وی چینل پہ بھی میں ایڈ دوں مختلف اس پروڈک کا تاکہ زیادہ زیادہ میری یہ پروڈک جو ہے وہ پرموٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ میں اس پروڈک کی آویننس کرییٹ کر سکوں کنزیومر کے لئے جن کو اس ڈسٹر کی نید ہے تیسری چیز پوپر دیکھیں یہ بہت اہم فیکٹر ہے پانچپاں پوپر کیوں جیسے میں مثال کے طور پر اب میں ایک کاروبار شروع کرتا ہوں تو یقینی طور پر اس کو بنانے کے لئے اور اس کو اس فرم میں لانے کے لئے فنش گوٹ اس فرم میں لانے کے لئے تو مجھے یقینی طور پر جو ہے وہ کہہ کرتے ہیں لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ڈسٹر بناتے ہیں اگر تو میں بالکل انیشل اسٹیٹ سے شروع کرتا ہوں کہ بناوں گا بھی میں خود سیل بھی میں خود کروں گا تو مجھے ورکرز کی ضرورت پڑے گی کچھ مجھے مینجمنٹ کے لوگ بھی رکھنے پڑے گی یعنی کہ لوگوں کی مجھے ضرورت پڑے گی تو اس کے اندر مینجمنٹ کے لوگ بھی آگئے سٹاف کے لوگ بھی آگئے اور جو بنانے والے جو مزدور ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہوگا تو یعنی کہ مجھے پانچ میں پی یعنی پیوپل کی ضرورت پڑے گی مارکٹنگ اگر میں چاہتا ہوں کسی بھی پروڈکٹ کی کرنے کے لیے یا کسی بھی بزنس کی چھٹی چیز ہے آپ کا پروسس یقینی طور پر پروسس کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا تو یہ ڈسٹر اگر میں بنانا چاہتا ہوں تو اس کی لیے مجھے پروسس کو بھی مدنظر رکھنا پڑے گا کہ پورا پروسس ایک سیٹ کرنا پڑے گا کہ اس ڈپارٹمنٹ سے پہلے یہ پروڈکٹ آئے گی پروڈیوس ہوگی پھر یہ جائے گی فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر یعنی کہ فنیش کیا جائے گا اس کو ڈیزائن دیا جائے گا میں نے راو مٹیریل یعنی اس کے اندر کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ بنے گی وہ میں کہیں سے پرچیس کروں گا یا خود پروڈیوس کروں گا یا کہیں سے لے لوں گا لینے کے بعد پھر اس کی ڈیزائننگ ہوگی کس شیپ کا اس کو رکھنا ہے کتنے سائز کا رکھنا ہے کتنی اس کی ہائیڈ رکھنا ہے کتنی اس کی ہر چیز کے اندر کیلپلیٹ ہوگی اس کے بعد میں اس کو فنیشنگ کی طرف لاؤں گا کلر کیا دینا ہے یہ سائیڈ میں آپ دیکھیں بورڈر ہیں تو ان چیز کے الگ الگ میں ایک ڈپارٹمنٹ بناوں گا پورا پروسس بنا ہوا کہ یہاں سے شروع ہوگی پروڈکٹ اور ایڈ ڈا ایڈ ڈا ایڈ ڈا ایڈ ڈا ایڈ ڈا شروع ہو کر فنیش گوٹس تک جو جو میرا سیڈنگ ہوگی مطلب اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے وہ پروسس میں ایڈنٹیفائی کروں اور ڈیفائن کروں ساتھ میں چیز ہے فیزیکل انوائرمنٹ ظاہر ایک مجھے فیزیکل انوائرمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی کہ جہاں میں یہ پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پروڈکٹ کو لا سکو اور فیزیکل انوائرمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کے پوری کمپنی کے اندر پرفارمنس کیسی چل رہی ہے کیا کیا ڈپارٹمنٹ آپ بنانا چاہیں گے اپنی کمپنی کے اندر جن ڈپارٹمنٹ کی آپ کو نیڈ ہے یعنی مارکیٹنگ ایچ آر وغیرہ وغیرہ مختلف مختلف تو یہ فیزیکل انوائرمنٹ تو آج یہ جو میں نے آپ لوگا ایکسپینس کرنا ہے یہ بہت مارکیٹنگ کا اہم ٹاپک ہے یعنی سیون پیز آف مارکیٹنگ یعنی مارکیٹنگ مکس آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی بھی سرویسز کی پروڈکٹ کی بزنس کی مارکیٹنگ کرنی ہے تو ان انگریڈینس یعنی ان فیکٹرز کا خیال لگنا پڑے گا تو ہی مارکیٹنگ اچھے سے ہو سکتی ہے یعنی سیون پیز آف مارکیٹنگ امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں سمجھ میں آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ